مالا کی گئی خاک سے پیدا کیا گیا پھر ان میں اپنی روح پھوکی جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھیک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا جو مختلف رنگوں کی تھی وہ کہیں سفید کہیں کالی کہیں سرخ کہیں درمیانے رنگ کی ہے کہیں نرم ہے کہیں سخت ہے تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کی مطابق پیدا ہوئی ان میں سفید بھی ہیں سرخ بھی کالے بھی نیک اور بد بھی نرم خو اور سخت طبیت والے بھی جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا جمعہ ہی کے دن انہیں اس سے نکالا بھی گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ کا اور آپ کے اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو فرشتوں نے جواب میں کہا وَاَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ کر دیا جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں اسی طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام سکھا دیئے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں ان کو ہر جانور ہر پرندے ہیوان انسان سمندر پہاڑ اونٹ شیر گویا سب چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھا دیئے اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں بلا شبہ تو دانہ اور حکمت والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کے ان چیزوں کے نام بتاؤ جب انہوں نے نام بتا دیئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام پشیدہ باتیں جانتا ہوں ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ وہ ایک جن تھا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو شولہ مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس کام کا انہیں حکم دیا جائے وہ فوراں بجالاتے ہیں فرشتوں کے برعکس جنوں میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے حکام کو مانتے ہیں اور بعض نافرمانی بھی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا مگر ابلیس کہنے لگا کہ میں اس سے افضل اور بہتر ہوں مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لہٰذا میں اسے کیسے سجدہ کروں اس نے فخر اور تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا اور افضل جانا آدم علیہ السلام کو حقیر اور کم تر جانا اس کا عذر بڑا ہی بیکار اور غلط تھا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے نراز ہوئے اور اس کو حکم دیا کہ تُو میری بارگاہ سے نکل جا تُو مردود ہے اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا مجھ کو قیامت کے دن تک کی زندگی دے دے یعنی مجھے موت نہ آئے اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا انہیں گمراہ کرتا رہوں گا انہیں وسوسے ڈال کر راہ راز سے بھٹکاتا رہوں گا انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا انہیں گناہ پر اکساؤں گا ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرض ہر طرف سے آؤں گا انہیں گمراہ کر دوں گا اب ہر وہ شخص جو شیطان کی بات مانے بدنصیب ہے اور جو شخص اس کی مخالفت کرے اور اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے شیطان کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا آپ جنت میں اکیلے تھے آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہوا علیہ السلام کی نام کے عورت کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام ہوا علیہ السلام کو پا کر بڑے خوش ہوئے ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اس خاتون کا نام کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہوا علیہ السلام اب فرشتوں نے پوچھا اس کا نام ہوا کیوں ہے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے آدم اور ہوا دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے اس کے باغات کی سیر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو جو کھانا پینا یا پہننا چاہو ہر کام کرو اور جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ ہاں ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤگے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤگے ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤگے ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے وہ بولے ہمیں تو معلوم نہیں اس نے کہا یہ ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہ ہوگی اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا آدم اور ہوا نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیا گئے وہ دونوں بے لباس ہو گئے اب وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی عدولی کر کے سخت گناہ کیا ہے وہ اپنے اس فیل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے مگر بھول ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور کتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشون ہے انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلا جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا وہ اوگ آئے پھر وقت آنے پر ان کو کٹا اور گاہا پھر بوسی سے دانے الگ کیے پھر انہیں پیسا اور گوندا پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا اس طرح نہائیت محنت اور مشکت کے بعد کھانا ملا کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے کپڑوں کی بنائی کی انہیں پہنا اور اپنی رہائش کے لئے گھر بنائیں زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور ہوا کے ہاں بہت سے اولاد پیدا ہوئی ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی اب ان کی اولاد کی اولاد ہوتی چلی گئی اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ بڑے نیکوکار تھے اور ان میں سے بعض بڑے شریر اور گناہگار بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا یہ کموں بیش چالیس میٹر لمبائی بنتی ہے گویا آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد کم ہوتے چلے گئے آج جس طرح ہمارے قد ہیں وہاں آ کر قد روک دیے گئے تاہم اب بھی بہت سے لوگ لمبے قد والے اور بعض بلکل چھوٹے قد کے ہیں مورخین کے خیال کے مطابق آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً چار لاکھ تک جا پہنچی تھی وہ ایک ہزار سال تک زندہ رہے جب وہ فوت ہوئے تو جمعہ کا دن تھا فرشتے اللہ تعالی کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام سے تازیت کی انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکرو فریب سے بچنے کی وسیعت کی اور مشکل اوقات میں اللہ ہی سے مدد ماننے کے لئے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے